بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویوئرز مضمل مرتضی کی طرف سے اسلام علیکم پنجاب یونیوریسٹی لاہور سے پرائیویٹ ایم اے ایم ایسی اور ایڈی پی کرنے کے خواہش میں سٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اپ ڈیٹس کے اغاز سے پہلے آپ تمام یونیوریسٹی کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل آئیڈی ای سکول اینڈ اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان بھر کی یونیوریسٹیوں کی تمام اہم خبریں مصول ہوتی رہیں پنجاب یونیوریسٹی لاہور نے دوزار اکیس میں اپنے منقد ہونے والے تمام انتحانات کے لیے ریجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کی حصیت سے دوزار اکیس میں پنجاب یونیوریسٹی کے اگزام میں اپیر ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے ریجسٹریشن کروانا ضروری ہے ریجسٹریشن فارم صرف آن لائن ہی فل کیا جا سکیں گے تاہم ریجسٹریشن فارم کی فلیم کمل کر کے آپ اس کا پرینٹ حاصل کریں گے اس کی تصدیق کروا کے اس کے ساتھ اصل بینک کا چلان لگا کر اور سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیڈ کاپیز لگا کر آپ پوسٹ یا کوریس سروس کے ذریعے پنجاب یونیوریسٹی کے ریجسٹریشن برانچ کو اور سال کریں گے ایڈی پی آرٹس ایڈی پی سائنس ایڈی پی کامرس کی ریجسٹریشن کے لیے صرف وہی سٹوڈنٹس اہل ہوں گے جنہوں نے اپنا انٹرمیڈیٹ سیکنڈ یر کا اقزام دوہزار بیس یا اس سے پہلے پاس کیا ہوگا سنگل فیس چار ہزار نویر پے کے ساتھ آپ تیرہ جولائی دوہزار بیس سے تیس اکتوبر دوہزار بیس تک ریجسٹریشن فارم جمع کروا سکتے ہیں ایک ہزار لیٹ فیس کے ساتھ یعنی ٹوٹل پانچ ہزار نویر پے کے فیس کے ساتھ آپ اکتیس اکتوبر سے اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک ریجسٹریشن فارم جمع کروا سکتے ہیں ڈبل فیس یعنی آٹھ ہزار اکسو ایسی روپے کے ساتھ آپ یکم جنوری دوہزار اکیس سے چبیس فروری دوہزار اکیس تک ریجسٹریشن فارم جمع کروا سکتے ہیں اب یہ پوائنٹ آر ایڈی آپ کے نالج میں ہوگا کہ اب یہ بی ایسی اور بی کم کو اسوسیئٹ ڈگری پروگرام یعنی ایڈی پی آرس ایڈی پی سائنس اور ایڈی پی کامرس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ڈیئر ویوئرز اب ایم اے اور ایم ایسی کی ریجسٹریشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ صرف تیرہ مضمین ایسی ہیں جن میں پنجاب یونیورسٹری سے پرائیویٹ ماسٹرز کر سکتے ہیں اب وہ مضمون کون کون سے ہیں تو پلیز غور سے سن لیں کہ ان میں اردو، انگلیش، اسلامیات، پنجابی، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری یعنی تاریخ، میت، ارہبک، فلاسفی، پرشین، اکنامیکس، فرنچ اور کشمیریات شامل ہیں جن سٹوڈنٹس نے بی اے، بی ایسی یا بی کم پنجاب یونیورسٹری سے کیا ہوا ہے انہیں ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلا ریجسٹریشن نمبر ہی استعمال کر لیں گے اور صرف وہی سٹوڈنٹس ریجسٹریشن کروانے کے اہل ہوں گے انہوں نے بی اے، بی ایسی، بی کم یا ان کے مساوی کو امتحان دوزار بیس کے سپلیمنٹری ایکزیم میں یا اس سے پہلے پاس کیا ہوگا کیونکہ یہ ریجسٹریشن پنجاب یونیورسٹری کے علاوہ دے کر یونیورسٹریوں کے سٹوڈنٹ بھی کروائیں گے اس لئے وہ اپنی اپنی یونیورسٹری سے نو سی، نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ حاصل کر کے ریجسٹریشن فارم کے ساتھ لگائیں گے اب ایم اے، ایم ایسی پارٹ ون کی ریجسٹریشن کے لیے شیڈول اور فیس کی شرعہ بھی ہوا اسے سن لیں آپ سنگل فیس یعنی چار ہزار نوی روپے کے ساتھ ایک ہزار پر لیٹ فیس کے ساتھ یعنی ٹوٹل پانچ ہزار نوی روپے میں آپ یکم جنوری دوہزار اکیس سے لے کر چھبیس فروری دوہزار اکیس تک ریجسٹریشن فارم جمع کروا سکتے ہیں اور ڈبل فیس آٹھ ہزار ایک سو اسی روپے کے ساتھ آپ ستائیس فروری دوہزار اکیس تک چودہ مئی دوہزار اکیس تک ریجسٹریشن فارم جمع کروا سکتے ہیں آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ ریجسٹریشن فارم آپ نے پنجاب یونیوریسٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن فل کرنا ہے تو ڈیر ویورز ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تک کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مزمل مرتضی کو اجازت دیجئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ